آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بڑا دھماقہ دونے ممبر سے پہلے ہو سکتا ہے؟ میں خیر پہلے ان کی بات کا میں اس میں بتاؤں جو عمر نے کہا ہے نا کہ تالبان کی اخوانستان وہ تو میں نے کہا تھا جب میں نے چاروں کا بتایا ہے کہ چاروں سے ملاقات کیا کہ ایجنڈا ہو سکتا ہے ان کا مارک مارک لائل گرانڈ کا ان کا صاحب کا تو ان کا میں نے آرمی چیف کی ملاقات کا کہا ہے اس سے بات میں کہ تالبان ریلیٹڈ بھی بلکل ہو سکتا ہے کہ اس کو بات ہو سکتی ہوگی پاک انڈیا اٹینشن میں بات ہو سکتی ہے اخوانستان میں کیونکہ اگین اس برطانیہ کا بہت بڑا رول ہے ان کی بڑی آرمی ہے امریکہ کے بعد ان کا سب سے زیادہ وہاں پہ لوگ جوان مجود ہیں تو اس پہ تالبان مذاکرات پہ بات ہوئی ہوگی لیکن ہمیں جو آ رہا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے ان کا یقدہ مانا اور ایک دن میں چار ملاقات کرنا ویری کی پلیئرز جو کی لوگ ہیں جو ٹاپ کے لوگ ہیں کوئی آمنی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں آرمی چیز سے مل رہے ہیں ناصر جنجوہ صاحب مل رہے ہیں چودری صاحب سے مل رہے ہیں ابھی میرا خیال ہے ابھی اب تک تو خبریں واپس نہیں گئے اب دیکھ رہے ہیں مزید کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ ہم نے ابھی اس پہ آکے دیکھنا ہے ایک بڑا خصورت سا مجھے ایک نا اس پہ آیا ہے اس پہ میں ابھی بریک میں دیکھ رہا تھا اس پہ ٹوٹر پہ بڑا خصورت کومنٹ ہے جو انہوں نے کیا انگریج نام کے نام سے ان کا وہ ہے ان کا ہنڈل ہے انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو اپنے ممالک میں تو ان کا اگر صدر وزیراعظم چند ہزار روپے کی چوری کر لے تو یہ اس کو تو فوراً استیفہ لے لیتے ہیں اس کو تو ہٹا دیتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں لیکن پاکستان میں جو اربو روپے کی چوری کر لے اس کا این ار او کرانے آ جاتے ہیں بہت ڈیپ تھارٹ ہے کہ اپنے ملکوں میں تو چھوٹی سی بات کا پتہ چل جائے کہ جناب فلان صاحب نے اگر چائے زیادہ پی لی تھی کسی نے کوئی اس کو فائن ہو جاتا ہے کسی نے شوقت عزیز کی طرح بنیان کوئی کرتا کوئی انڈر ویئر کوئی کوئی سکار وغیرہ کوئی وہاں پر چال صاحب کا دیا ہو جو ان کا بیک سا وہ اٹھا کے لے جائیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو کیا مت آ جاتی ہے لیکن پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کرپشن چلتی رہے کرپ لوگ چلتے رہے سکمران نہیں سوچتے رہے کیوں ریزن کہ یہ کرپ لوگ یہاں سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں یہ ورجنائی لینڈ کی شان کون بنے ہوئے ہیں یہ پنامہ کو کس نے پنامہ بنائے یہ ہم نے بنائے ہے دبائی کو کس نے دبائی بنائے یہ ہم نے بنائے ہے ہزاروں کی تعداد میں تو ہم نام دے چکے ہیں نا جو پاکستانی جنہوں نے یہاں سے اللیگل اور حرام کی منی کما سے انہوں کما کے اور جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام شامل ہے مجھے دینے میں کوئی حرج نے دو چار میں گرما بھی دیتا ہوں یہاں سے پیسہ کٹھا کی ہے دبائی میں جا کے مال خرید لیں دبائی کیا کہے گا کہ یہاں کے پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے کبھی بھی نہیں چاہی گا مطلب لندن کیا چاہے گا کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے جب عربوں ڈالر کے آپ وہاں پہ میفر کے فلیٹس لیں گے آپ سرے مال خریدیں گے اکنامک ایکٹیوٹی جرنیٹ کریں گے وہ تو کبھی نہیں چاہی گے وہاں پہ برٹن کو جا کے آپ ان کو جابز دیں گے ان کو پیسے دیں گے ان کو ٹیکسز دیں گے تو برٹن چاہے گا کہ پاکستان میں گورننس بڑی اچھی ہو جائے وہ چاہیں گے کہ ایسے ہی لوگ اس ملک پہ حکومت اس پہ کرتے رہیں تو یہاں پہ آکے جب یہ جو اس نکتہ اٹھایا ہے اپنے ملک میں دو روپے کی کرپشن آپ نہیں برداشت کرتے ہیں کر کے دیکھیں ٹونی بلیر صاحب کو کہتے ہیں کہ دو روپے کے مال کما کے دیکھیں کسی کا نام آجے تو اس کو نہیں اس کے اہدے پر رہے دیتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان تو اس پوری مجھے اس میں سے ایک اب تک وہ کہتے ہیں ایک چیز جو مسنگ اب تک لگ رہی ہے کہ عمران خان سے اس کے ملاقات ہوتی ہے اگر نہیں بھی ہوتی میرا یہ خیال ہے پھر بھی سیویل ملٹری ٹینشن اس وقت چل رہی ہے مارک صاحب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہوگی اس میں بالکل یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اس موقع پہ ایک ہفتہ پہلے آنا جب پاکستان کے دونوں ادارے جو بڑے ادارے ہیں ان کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور عمران خان بھی دھرنا دینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ وہ انڈیپیننڈ ہیں وہ کسی دباؤں میں نہیں آتے جس ملک میں آپ کے بچے رہتے ہوں جہاں پہ آپ کی جدادیں ہوں جہاں پہ آپ کے اور کچھ انٹریسٹ ہوں الٹی میٹلی ان کو بات سننی پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے آپ کو سننی پڑتی ہے اگلی بات اگر اسٹیبیشمنٹ بھی پیچھے سے جو عمران خان صاحب نے پھرے انہوں تھالڈا پہل کے انگلی کا ذکر کر دیا ہے اگر مارک صاحب اور کچھ بھی نہ کریں عمران خان صاحب کو امیت نہ دیں عمران خان صاحب مان لیتے ہیں ان کی بات وہ نہیں مانتے بہدور آدمی ہیں شیئر بندے ہیں کہ میں کسی کی نہیں سنتا سلمان خان والا ڈلاگ کہ جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا مان لیتے ہیں کہ خان صاحب اپنی بھی نہیں سنتے اس کے بعد لیکن اگر اسٹیبیشمنٹ نے پیچھے سے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر جائے سے قادری صاحب کو بھی آن بورڈ لے لیا انہوں نے وہ بھی آ گئے ہیں کیونکہ شیخ صاحب فرماتے تھے کہ جب تک لاشیں نہیں ہوں گی خون نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو بچے نہیں ہیں مطلب ہے آپ پولیٹیکس کریں آپ تھوڑی سی دو منٹ کے لیے شیخ صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ تھوڑا سا اپنے بچے نہیں ہیں دوسروں کے بچوں کا خیال کریں سب چلائے مگر میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں مطلب ہے غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ تحریک کو خون چاہیے تو پھر اپنا خون دیں تھوڑا سا لیٹر بھی تو دو چار دیں نا خون عوام کب تا خون دیتی رہے خلاس صاحب وہ عوام ہی خون دے گی نا ساری سو اسٹیبلشمنٹ بھارت کمی ٹو دا پوائنٹ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر نیوٹرلائز کر گئے مارک صاحب تو بھی عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکے گا مجھے لگتا ہے یہ جو میں دمارہ آپ کو دوراؤں گا ایک پینٹ کے جو امریکہ چھوکے برطانیہ بریٹش برجن آئرلینڈ کی جو کہ آدھی کمپنیوں کا ڈیٹا ان کے پاس ہے سو وہ ان کے پاس ڈیٹا اور جائدادیں پھر برطانیہ میں خرید دی گئی ہیں ساری پینیما کی جو لڑائی ہے وہ میفیر کے فلیٹس ہیں تو وہ برطانیہ میں اور برطانیہ میں پہلی دفعہ بڑے ہی دہائیوں کے بعد یہ ایشو بن گیا ہے کہ جناب ہم بڑی دنیا بھر میں مشہور تھے اپنی مانداری اور رول آف لاک کی وجہ سے اب ہم مشہور ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا بھر کی کرپشن کی کمائی کا سیف ہیون جو ہے برطانیہ میں ہے اور اس ایک تھوڑی سی انٹرسپیکشن سے ان کے ہاں پروپرٹی کی پرائسیز بڑی تن سے نیچے آ رہی ہے کیونکہ دنیا بھر کی افیٹ یہ ہے کہ پچھلے پچاس سو سالوں سے ساری دنیا کی کرپشن کی کمائی کا سب سے بڑے سینٹرز میں سے وہ لندن اور برطانیہ ہیں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے برطانیہ کو اپنے ایمیج کے بارے میں کیرفل ہونا چاہیے ان پر پہلے الزام لگا تھا کہ انہوں نے سلیو ٹریڈ شروع کی تھی اس پر بڑے سارے بنیں امریکہ میں ہم نے دیکھا یہاں برطانیہ میں دیکھا کہ سلیو ٹریڈ شروع ہی وہ خیر انہوں نے اس کا ریفائن ہوئے جب وہاں پر انڈیسٹرلی ریولوشن آیا ہیومن رائٹس آئے تلیم نئی چیزیں انسان ریفائن بھی ہوتے ہیں انہوں نے وہ ٹریڈ ختم کر دی کہ اب انسانوں کو غلام نہیں بنانا ایون سزائے موت تک ختم ہو گئے یورو میں آپ کو کوئی سزائے موت ملتی ہیومن رائٹس انہوں نے اتنے بہتر کرنی لیکن دوسری سائیڈ پہ جو ہمارے جیسے تھارڈ والد ممالک ہیں جو ہمارے ہیومن رائٹس کی ابیوزز کر رہے ہیں یہاں کا پیسہ اور کرپشن کے ذریعے کمار رہے ہیں ان کو آپ نے وہاں جدادیں خریدنے کے لئے کوئی نہیں پوچھتے ہیں آپ ان سے کوئی سورس آئے انکم نہیں پوچھ رہے ہیں کوئی ان سے آپ ان کے جدادوں کے تفصیلات نہیں پوچھ رہے آپ نے وایا بیٹینڈا وہ ہی کام شروع کر دیا ہے اس وقت آکے سلیو ٹریٹ ہوتی تھی اب ففٹین سکسٹین سنچری میں اب آپ نے منی لانڈرنگ شروع کرائی ہوئی ہے وہاں پہ اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹاپل بھی نہ کیا جائے یہاں جمہوریت بھی ہونی چاہیے رائٹس بھی ہونے چاہیے لیکن یہ لوگ بھی قائم رہنے چاہیے سو جتنا وہ آ کے دوسری اداروں کو سمجھاتے ہیں کہ جناب ان کو کچھ نہیں کہنا تھوڑا سا ایک لیکچر جو ہے نا کبھی گوڈ گورننس پہ ان کو بٹھا کے یہ شریف فیملی کو بھی دے دیں کسی دن مارک صاحب جو ہیں کسی دن زداری صاحب کو بھی دے دیں کہ حضور آپ کا ملک ہے یہ زندہ رہے گا بچہ رہے گا تو کچھ اس کا خون آپ چوستے رہیں گے تھوڑا سا اس کو سانس لینے دیں کچھ ہی یہاں پہ چیزیں چلنے دیں سو ایک ایک آج کل برطانیہ میں جیسے آمر نے کہا ایک اور وہاں پہ کمپین چلی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میرے کا تین چھے مہینے پہلے ابھی اس کے بعد یہ پنامہ کے بعد انہوں نے کرپشن کے خلاف سمینار کیا تھا بہت بڑا جس میں دنیا کے لیٹرز بھی آئی تھے اس میں ہمارا وزیراعظم نہیں تھا نہ انہوں نے انوائیٹ کیا نہ انہوں نے ولنٹر کیا یہ تو اچھی بات کی نیاب ہماری جا کے سار کو سمجھا سکتی ہے تو آسف سرزائی صاحب کیوں نہیں سمجھا سکتے ان کو ایز ایز وہاں چیف گیسٹ ہونا چاہیے کہ میں بتاتا ہوں کرپشن کیسے روکی جا سکتی ہے کیونکہ جو کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہاں انوائیٹ کیا جانا تھا یہ نہیں تھے اب ایک ایک میں اس کی گارجین کی سٹوری پار رہا تھا اب وہاں پہ کرپشن کے ذریعے جو جدادیں خریدی گئی ہیں ان پہ وہ سٹرکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ برطانوی عوام اس پہ وہ چڑھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں جیسے داشتگردی کا لنک کہیں نہ کہیں پہ پاکستان سے جا جڑتا ہے ایسے آج کل منی لانڈرنگ جو ہے حرام کا مال جو ہے دنیا بھر سے کمایا اور پیسہ جو ہے اس کی جو روڈ سے وہ لندن جا نکلتی ہیں کیونکہ امریکہ میں لاز بہت سٹرکٹ ہو گئے ہیں پورے یورپ میں بھی ہو رہی ہیں تو کیونکہ ہمارے بہت بڑی کمیونٹی بھی لندن اور برطانیہ میں رہتی ہے کشمیر کے لوگ خاص طور پر میرپور کے تو اس لیے وہ پاکستان کا ڈریکٹلی لنک بن جاتا ہے ہماری ان کی ہمارے پر اور ہماری ان پر ایک لیوریج ہے اس ایشو پر برحال یہ لاسٹ میں کومنٹ کر دوں دبائی ہو لندن ہو پنامہ ہو ورجن آئی لینڈ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کرپشن کام ہو یہاں سے مال بناو پیسے کھاؤ اور بڑے بڑے لوگ کماتے ہیں اور وہاں پہ جائیں خریدیں دبائی میں مال خریدیں دبائی میں آپ جو چیزیں خریدیں ہزاروں لوگ انہیں فلیٹس خریدیں سارا دن میں بھاشن جو دے رہے ہوتے ہیں حبل وطنی پہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ وہ سب سے زیادہ جداد ہیں انہوں نے وہاں پہ خرید لی ہیں تو اس لئے اسے لندن کی اور آپ دبائی تو ہے وہ آج کل پاکستان کے حرام پیسے سے چال رہے بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات وہی آ جاتی ہے اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں کسی کو کیوں روکوں گے ایک چھوٹ سی بریک لیتے بریک سے واپس آئیں گے عمران خان کے دھرنے پر تو بات کریں گے اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو ریپورٹ آئی کہ پاکستان معاشی بہرانوں سے نکل رہا ہے اس میں واقعی اتنی سچا ہی ہے اس پر بات کریں گے ہمارا ساتھ روئے ہیں بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدیت کریں گے کلاسی صاحب پچھ بات کریں گے ہم عمران خان کے دھرنے کی حوالے سے ایک بات جنہوں نے کی کہ ساری کشتیاں جلا کر اسلام آباد جائیں گے سمجھ لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں اپنے مقاصد میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تو نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے کا کیا کریں گے پھر آنے والے دنوں میں ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے عمران خان صاحب کی پولٹیکس پہ کیونکہ میرے بے ذہن میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اب ایک ویو ہے کہ عمران خان صاحب جتنی دو نمبر کے حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم اس تفصیل سے بات کریں گے آج میں چھوٹی بات کروں گا اتنا میں کہہ سکتا ہوں مقتصر صاحب کہ وہ کہتے ہیں دھیریج مرحاج عمران خان تھوڑا سا دھیریج کریں کچھ زیادہ لمبا عرصہ نہیں رہے گا جہاں پہ انہوں نے عمر کے چونسٹھ سال یا پولٹیکس میں سترہ سال انہیں گزار لی ہیں بیس سال کہتے ہیں اسے وہ اپنے چلیں بیس سال آخری سال جو ہے اگلا الیکشن سے پہلے کا اٹس ایمپورٹن فر ہیم ایمین فر نواز شریف صاحب اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے کہ آپ کو اس وقت چار سال تو گزر گئے ہیں آلموسٹ آخری سال جو ہی یہ اگلا سال شروع ہوگا میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں ایک ہماری گفتگو کا مولڈ بدلنا شروع ہو جائے گا سیاست بدلنا شروع ہو جائے گی ایمین پیپلز پارٹی بہت بڑے یہ ٹر لے گی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں جنوری آنے تھے جنوری فروری کہ لگے گا کہ نواز شریف کا ان سے تو بڑا دشمن پیدا ہی کوئی نہیں ہوا ان کی گفتگو سنیا گیا یہ مکمکہ ختم ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے پنجاب میں پنجاب سے بیٹل گراؤنڈ یہ آپ کا پانی پاتے ہیں جو پنجاب میں جیتے گا ایک سو اٹالی سیٹس ہیں وہ ہی آ کے آپ سنٹر میں جیتے گا اصل لڑی پنجاب میں ہونی ہے وہ آپ کے پی کے میں جیت جائیں باقی خواتین کی ملا ملوک ہے دو سو بنا لیتے ہیں آپ سو آپ کو ضرورت کیا ہے دوسرے سوبوں میں جائیں اور ان کی وہاں پر منتیں کریں ترلے کریں اور ان کے اب نکھرے اٹھائیں انہوں نے نکھرے اٹھانے کے لیے باقی تین پارٹیز کو چھوڑ دیئے آپ جو ان کا نکھرے اٹھا میں دلی اٹھا تھا کیونکہ میں پنجاب میں بیٹھا ہوں میں میرے پاس ایک سوٹالی سیٹ ہے عمران خان صاحب جو ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ میں اپوزیشن ہوں اس وقت میں نواز شریف صاحب کا یہ سارے ملے ہوئے ہیں یہ ایک ان کا ایک ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جمہوریت کا ایک ڈھونگ لے کے آتے ہیں اسی کی آگے ریفیوج لیتے ہیں اسی کے کور لیتے ہیں اور وہ جمہوری تقاضے پورا نہیں کرتے جمہوریت میں ہونے چاہیے ہیں جمہوری تقاضے ہوتے تو ان کو دو منٹ لگنے چاہیے تھے سینٹ کو اور قوم اسمبلی کو یہ ٹی آرز بنا کے دے دے تھے کہ یہ ہیں کہ پرسیکیوٹ کریں ان کو انویسٹیگیٹ کریں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اگر وہاں پہ امریکن کانگریس نے اس کا بل کلنٹن کا ٹرائل کر دیا تھا سٹنگ پریزیڈنٹ کا اور لائف دکھایا تھا سین نے تو یہ لوگ کس کھیت کی مولی تھے کہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ خود ٹرائل کر سکتی تھی لازمیہ لوگ کرتے تھے اب لازمیہ تبدیل ہی کر لیتے آپ تو ایک جائنٹ سیشن بلا لیتے سو امران خان صاحب جو ہیں جس طرف روٹ پہ وہ چلے گئے ہیں میں آگے نا کمیٹ ٹو دا سیم پوائنٹ ان کو تھوڑا سا اس وقت سمائیداری سے کام لینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے پورے کا پورا جتنا دستر خان یہ بچھایا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو ٹیبل کو الیٹ دیا تو امران خان صاحب کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اگر کوئی تھارڈ فورس اگر آتی ہے مجھے اب میرا یہ خیال ہے خدا نہ خوستہ خطشے ہیں اگر میں ویفزن بٹس کہہ رہا ہوں مطلب جس پہ بات ہو رہی ہے ساری ہر جگہ وہ امران خان خود بھی کہہ رہے ہیں دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں ایون وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ رولنگ پارٹی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تھارڈ پارٹی ہوئی نقصان ہوا تو یہ ذمہ داروں کو یہ کہتے ہیں وہ ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں اگر تھارڈ انٹرونشن ہوتی ہے امران خان ویل بی دنوزر انہوں سترہ اٹھارہ سال بڑی انہوں نے انہوں نے سبر کیا ہے محنت کی ہے ایک اپنے آپ اچھے ایک میجر پوزیشن لیڈر کے رول میں لے کیا ہیں اپنا پارٹی بنا لی ہے انہوں نے اپنا ورکرز کو انہوں نے بڑا انہوں نے وہ کر دیا ہے انہوں نے انرجی ڈال دیا ہے لوگوں میں شہور پیدا کر دیا کرپشن کے خلاف آپ ہے یہ بہت بڑا ایشو سمجھا جاتا ہے انہیں ایک سال اسی طریقے سے اس پہ ایجیٹیٹ کرتے رہے ہیں بات کرتے رہے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے کیا تھا انہوں نے پانچ سال سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہاں پہ کالے کورٹ پہن کمیمو گیٹ پہ کمیشن بنوارے ہیں کبھی لانگ مارچ کر رہے ہیں کبھی وہاں پہ گلانی صاحب کے خلاف وہاں کاروائیاں کار رہے ہیں کبھی وہ اس وقت جنرل کیانی اور جنرل پاشا کا کھیل کھیل رہے ہیں انہوں نے بھی کھیلے ہیں یہ بڑے نیک پردین یہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو گرنے نہیں دیا ان کو گرایا نہیں ہے ان کو ان کو یہ حضرداری صاحب کو اور ان کو گلانی صاحب کو اور اگلے الیکشن میں جونی دوہزار تیرہ شروع انہوں نے کھا گئے پی گئے ایمن خاج آسف صاحب جو ہیں یہ روزانہ سپریم کورٹ ایک پٹیشن لے کے پہنچے ہوتے تھے کہ جنرل نے انہوں نے کرپشن کر لی عمران خان صاحب تھوڑا سا میرا خیال ہے نو ریٹن تک مات جائیں انہی کو ہی نقصان ہوگا اگر چیزیں اس طرح نہ گئیں سو میں اس سے زیادہ جو گفت کو آنے والے دنوں میں ہم کھل کے بات کریں گے عمران خان شوڈنٹ بی لوزر تھوڑا سا دھیرج مراج ان چیزوں کو آپ ٹیکنکلی ٹیکل کریں بہتر ہوگا سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے اس کو جو یکم نومبر کو پرسیڈنگ ہے اس دن کمیشن کا اناؤنس کرنا چاہیے ان کو میبر بنا دینے چاہیے اور ساتھ میں ڈریکشن دینی چاہیے ان کو پی ٹی آئی کو جناب آپ کا کمیشن بن گیا تین مہینے دے دیں دو مہینے دیں اس کی پروب ہو رہے گی آ کے ہوگی تین مہینے میں اس کی فینڈنگ آئیں گی پھر چلیں گے یہ ون ون سیچویشن ہو سکتے سپریم کورٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے ان کو یکم نومبر کو ان کو اپنی ٹی آرز دے کے ان کو کمیشن نومینیٹ کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس کے بعد دھرنا اپنا ان کو میرا خیال ہے پوسپون کر دینا چاہیے ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی سٹوڈی کی جانب تو ہم بڑھیں گے لیکن کلاسی صاحب ایک لائن میں آپ سے جانا چاہیے آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ دھرنے کا فیصلہ بہتر نہیں ہے جس طرح کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو تحریک کو خون چاہیے مجھے مطلب شیخ صاحب کی الفاظ سن کے تکلیف ہوئی ہے میں خود بچوں والا ہوں کہ بچے پالنا ان کو بڑا کرنا ان کے ساتھ آپ کا پیار بھی بڑا ہوتا ہے یہ دوسروں کی لاشیں دیکھنا بڑا آسان کام ہوتا ہے خدا نہ خواہ صاحب کہ آپ کے اپنے گھر میں لاش آج ہے پتہ چل جاتا ہوتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آمیر صاحب اب ہم جائیں گے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر آئی روز سنتے ہیں ایوارڈز کی باتیں آتی ہیں اقتصادی صورتحال بڑی بہتر جا رہی ہے آئی ایم ایف کی سربرا تو کہتے ہیں پاکستان موشب وران سے نکل آیا ہے کیا واقعی سے چاہیے اس میں میں اس سے پہلے ذرا صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ میں اس کے خلاقی جواز میں نہیں جا رہا کہ ان کو عمران خان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو تھانا کچیری کیونکہ اتنی کنٹرول میں آسزداری اور نواز شریف کے نواز شریف کے پنجاب میں ان کی سن میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دو اگلا لیکشن بھی وہ نہیں جیت پائیں گے اس لیے کر رہے ہیں مگر مگر اگر انہوں نے کلاسہ صاحب کا یہ مشورہ مان لیا کہ دھیرج رکھ کے کیسے کام کرنا ہے تو پھر یہ جو ہم سٹوری کر رہی ہیں آئی ایم ایف کی سٹوری یہ عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی میں امید کر رہا تھا کہ آج کے پی میں اڈریس کر رہے ہیں کہ شاید آج پاکستان کے چار بڑے اخباروں میں صرف اس ٹاپک پر آئے با تھا کہ پاکستان کا ایک اقتصادی کرائیسز بہران آ گیا ہے اور ہم بڑے برے حالات میں ہیں پاکستان کی اس وقت اتنی خوفناک قسم کا یہ سیچویشن ہے جو کہ شاید ہم اس کو افورڈ ہی نہ کر سکتے ہوں اور میں سوچ رہا تھا شاید جو ہے نا آج کے پی کے اس میں شاید ذکر آئے اس کا پچھلے جلسے میں بڑا اچھا کیا تھا کہ لوگوں کو عام آدمی کو پہنے ماں نہیں پتا انہوں نے جو آہستہ آہستہ سمجھایا تھا جو شاید آج سمجھائیں وہ سمجھانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے خاص طور پر اپوزیشن کی کہ پاکستان کا عام آدمی وہ بے وکوف نہیں ہے نواز شریف صاحب وغیرہ ان کی ٹیم کہ وہ یہ سڑکیں وڑکوں کا کام کرتے ہیں عام آدمی کو کانکریٹ لوگا جو چیز نظر آتی ہے نا وہ جلدی اس کے دکھاوے میں آ جاتا ہے اس کو جلدی پک کر لیتے ہیں اس کو یہ جو بجٹ کی زبان اقتصادی مسائل ڈیفیسٹ یہ سمجھ سے نہیں آتی ہیں مگر اس کو یہ ضرور سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پاکستان میں جو ہے ایک تہائی جو لوگ ہیں وہ دو وقت کا کھانا نہیں مل رہا اور آدھے سے زیادہ ملک جو ہے اس وقت بلکل پستی میں جا رہا ہے تو یہ کنیکشن پولیٹیشن کا عمران خان کا کام ہے کہ آسان لفظوں میں یہ سمجھائیں جو آج نہیں سمجھا رہے ہیں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بڑے آرٹیکل صحافی بھائیوں کے مارے آئے ہیں فران بخاری نے لکھا ہے اتشام نے اتشام سے ہم بات بھی شاید کر رہے ہیں مگر جو تین پاکستان کے بڑے کانومسٹوں نے لکھا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی زراد بہت عرصہ ہم کہتے رہے ہیں کہ بری جا رہی ہے وہ جب تک فگر نہیں آئے کسی نے نہیں مانا ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ کرزوں کی سیچویشن بڑی خراب ہے نہیں کوئی مان رہا ہم نے آئی ایم اف نہیں آج کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں آئی ایم اف کا ایک اتفاقن آج ہی ان کی جو کرسٹین لکاٹ جو ان کی چیف ہے وہ آئیمی تھی آج انہوں نے ایڈریس بھی کیا اب وہ اس کا ٹاپک تھا امرجنگ مارکٹس اس سے جو تاثر دیا گیا جو پکنگ چوز کر کے جس طرح ہمارے پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ جو یہ کئی دفعہ امپریشن دیتے ہیں یہ نون لیگ دیتی ہے کہ جناب یہاں خزانے بہت اچھے جا رہے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں ویسی سیچویشن نہیں ہے اور آج آئی ایم ایف نے بھی اس طرح کے جو مختلف خاص طور پر جو حکومت کے چند ہمائیتی لوگ یا چینل ہیں وہ سیلیکٹیولی اچھی چیزیں نکال کے دکھا رہے تھے انہوں نے بری تصویر نہیں ہے یہ پاکستان کے تین بڑے کانومیسٹ ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے اٹیک کیا ہے اور بری تصویر دکھائی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی گلتیاں کیا ہیں بندے کون ہیں وہ تینوں میری اور کراس صاحب کی تو پی نہیں نہیں ہو سکتے یہ تینوں پاکستان کے یا وزیر خزانہ رہے ہیں یا مشیر خزانہ رہے ہیں ایک کا نام ہے ڈاکٹر شفاق حسن دوسرے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ تیسرے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشغہ تینوں محتبر نام ہیں سو انہوں نے جو آج یہ کیا ہے اس پہ دسکشن کی بہت سکت ضرورت ہے سب سے بڑی بات انہوں نے آئی ایم ایف پہ ٹیک کیا ہے کہ جناب یہ بڑا جو یہ تمگے دیے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پورا ہو گیا جناب یہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور بڑے سکت تلفاظ ہے انہیں کہا یہ آئی ایم ایف نے سیلف سرفنگ پروگرام بنایا ہے یہ اپنے لیے کیا ہے ویسے ہی اپنے لیے ہی کرتے ہیں مگر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اس دوران میں جب پروگرام رہا یہاں پہ آئی ایم ایف کا اس میں انہوں نے کہا جناب بارہ سال کے جو ہے نا انہوں نے ساگ ڈار صاحب یہ کریڈ لیتے ہیں کہ ہم نے بارہ ارب ڈالر کے ریزرز بڑھا دیے انہوں نے کہا جی اتفاقا اس ہی سالوں میں انہی سالوں میں اگزیکٹلی اتنا ہی پاکستان کا بیرونی کرزہ بڑھا یعنی کہ یہ ایم ایف کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یار ان کو جو پیسے دے رہے ہیں کہ ہمارے کرزیں واپس آجیں اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان میں اسٹریکچرل ریفارمز کرنے تھے وہ ایم ایف کے جو ریپورٹ تھے وہ جھوٹ کم بلندہ ہی قرار پڑے ہیں آمیر صاحب ایک چھوڑ سی بریک لے لیتے ہیں اس بریک کے بعد ہم اس پر روشن لانا چاہیے